کہ اسلام پر یہ کس انداز میں لوگ حملہ آور ہوتے ہیں کس طرح کس حوالات اٹھاتے ہیں تو یہ ابھی جو بات ہوئی وہ کیا بات ہے کہ دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماذا اللہ کے بس یہ گیارہ شادیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں نو ازواج متحرات بیق وقت آپ کے نکاح میں رہی ہیں یہ اتراز کوئی لوگ آج نہیں کرتے بڑی دیر سے لوگ اس طرح کے اترازات کر رہے ہیں یہ سلمان رشدی کا جو ناول ہے سٹینک ورسز وہ بھی اسی موضوع پر ہے اس کا بھی رد لوگوں نے کیا ان اترازات کا جواب دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی پر ہیں تو یہ اترازات اس کا اہل علم دیتے رہے ہیں اور ہر دور کے اندر تمام جو علمی اترازات ہیں اسلام پر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس کا جواب ہمیشہ مسلمانوں نے علمی انداز میں دیا ہے کیا ویلیم موئر جو کلکتہ کا گورنر تھا جس نے تین جلدوں میں سیرت پر دا لائف و محمد کے نام سے کتاب لکھی اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اترازات کیے تو علمی سوالات اس نے اٹھائے نہ تو اس کا مسلمانوں نے جواب دیا علمی انداز میں سرسید نے انگریزی کے اندر اس کتاب کا جواب لکھا حیات جاوید جو الطاف حسین حالی کی کتاب ہے اس میں وہ حال پڑھنے والا ہے کہ سرسید نے کس طرح اپنے گھر کے برطن تک بیچ لیے یورپ اور مغرب کا سفر کرنے کے لیے لندن گئے اور وہاں بیٹھ کر وہاں کی لائبریریوں سے استفادہ کیا اس کتاب کا رد کیا اردو میں بھی وہ کتاب خطبات محمدی کے نام سے چھپی ہوئی ہے انگریزی میں اس کا ترجمہ کروا کے وہاں پر شائع کیا اردو میں یہاں پر شائع کیا تو مسلمانوں نے علمی اعتراضات کا جواب ہمیشہ دیا ہے اسلام پر ہوں یا پیغمبر علیہ السلام پر لیکن گستاخی کا جواب آپ کیا دیں گستاخی کا تو رد عمل ہی ہوتا ہے تو مسلمان یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پیغمبر اور اسلام کا دفاع کریں اس لیے کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی ختم ہو جائے گا اسلام کے ساتھ ان کی نسبت ہی ختم ہو جائے گی باقی اسلام مسلمانوں کی تربیت جس طرح کرتا ہے وہ تربیت یہی ہے کہ جو چاہے کوئی اسلام کے بارے میں گفتگو کرتا رہے لیکن اس کے باوجود ہم ان کے اعتراضات کا علمی جواب بھی دیں گے گستاخی ہوگی تو اس کا رد عمل بھی ظاہر ہوگا لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی تربیت یہ ہے کہ اللہ رب العزب فرماتا ہے وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں تم ان کے ان کو گالی مت دو آپ اندازہ کریں کہ آپ بتوں تک کو گالی نہیں دے سکتے ہاں ان کا انکار کر سکتے کسی کا عبادت خانا گرانا ہمارے لئے درست نہیں ہے کسی کے ظلم کا جواب ظلم کے ساتھ دینا ہمارے لئے جائز نہیں ہے کہ وہاں پر کس طرح برداشت کی جائے گی اور اگر بدلہ بھی لیا جائے گا تو اس کا بھی خاص انداز ہے تو اسلام نے یہ تربیت کی اللہ کے سوا جو دوسروں کو پکارتے ہیں ان کو گالی مت دو ایسا نہ ہو کہ وہ سچے رب کو جہالت کی وجہ سے گالیاں دینا شروع ہو جائیں تو مسلمانوں کی تربیت یہ ہے لہٰذا مسلمان ہمیشہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے دنیا بر میں جو مذاہب ہیں سب ہماری نظر میں نہ ماننے کے باوجود ان کی کتابوں کو نہ ماننے کے باوجود ان کے بزرگوں پر ایمان لانے نہ لانے کے باوجود پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کو برا بلا نہیں کہیں ہم ان کی عبادت گاہوں کو گرائیں گے نہیں یہ اسلام نے تربیت دی ہے اب یہ بدبختی ہے نا کہ اس کے مقابلے میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کریں